اسلام علیکم دوستوں کیا آپ چار ٹانگوں والے ویل کے بارے میں جانتے ہیں یا کیا آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھیوں کا بھی شاناکتی کاٹ ہوتا ہے جانی ایسی ہی انٹریسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس آج کے ویڈیو میں تو دوستوں میں ہوں محمد مسود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اراؤنڈ ورلڈ دوستوں آپ نے کبھی نہ کبھی وینڈنگ مشین استعمال کیا ہوگا یورپی ممالک میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں یونائٹی سٹیٹس میں شارک کے حملے سے ہلاک ہونے کا خطرہ دو سو پچاس ملین میں صرف ایک ہے جبکہ وینڈنگ مشین کے حادثوں سے ہلاک ہونے کا خطرہ ایک سو بارہ ملین میں ایک ہے جس کا مطلب ہے کہ وینڈنگ مشین شارک سے دو گنا خطرناک ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہاتھی خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے ہاتھی کی ایک دن کی خوراک تقریباً ایک سو پچاس کلو گرام یعنی تین ساو تینز پاؤنڈ ہوتی ہے ہاتھی دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک کھانے میں صرف کرتے ہیں جان لیجئے ہاتھی کی خوراک میں گھاس ترختوں کی شاخیں چھار اور پھل وغیرہ شامل ہیں ایک افریقی ہاتھی ایک دن میں اپنے وزن کے چھ فیصد کے برابر خوراک کھاتا ہے اگر کسی ہاتھی کا وزن پانچ ہزار کلو گرام ہے تو وہ تقریباً تین سو کلو گرام کھانا کھاتا ہے ہاتھی اپنے خوراک پیسنے کے لیے چار دانت استعمال کرتے ہیں یہ دانت جب گز جاتے ہیں تو ان کے جگہ دوسرے دانت آ جاتے ہیں پوری زندگی میں یہ دانت چوبیس مرتبہ آتے ہیں ہاتھیوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ خوراک اور پانی کی تلاش میں گزر جاتا ہے ایک بڑے ہاتھی کو روزانہ پندرہ سے بیس گیلے تک یعنی ستر سے نوے لیٹر تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے فیکٹ نمبر تھری دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلی اور چوہے کے دشمنی بہت پرانی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چوہے کھانے کا عزاز ایک بلے ٹاؤسر کو حاصل ہے یہ بلہ سکول نین میں واقع کارخانے گلین ٹرٹ انڈریسٹری وارو نے پالا ہوا تھا بلہ ٹوئنٹی فرس اپریل نائیٹین سکٹی تھری کو پیدا ہوا اور ٹوئنٹی مارچ نائیٹین اٹھ سیون تک زندہ رہا اپنی زندگی میں ٹاؤسر نے ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈرٹن نائٹی نائن چوہے مارے اور کارخانے کو اس موزی حیوان سے محفوظ رکھا اس کی ختمات کا اطراف کرتے ہوئے کارخانے میں ایک یادگار بنا کر رکھی گئی تھی ٹاؤسر کو دی بیسٹ ماؤسر کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے فیکٹ نمبر فور پہچ سے کروڑوں سال پہلے وادے پوٹوہار میں ایک بہت بڑا سمندر ٹیتھائیس موجود تھا یہی وجہ ہے کہ وہاں نمک کی کانے ہیں اسی سمندر میں ابتدائی ویل نے جنم لیا پوٹوہار چونکہ اب پاکستان میں ہیں اس لئے ماہرین کو جب ویل کے فوسلز ملے تو پاکستان کے نام کی مناسبت سے اسے پاکسیٹس کا نام دیا یہ ویل لانگور جیزی شکل و صورت رکھتی تھی اس کی ٹاغیں بھی تھیں یوں ضرورت پڑھنے پر وہ خشکی پر چل لیتی پاکسیٹس کی کھوپڑی کی نمونوں کی بنا پر اور کسی حد تک ڈانچے کی بنا پر پاکسیٹس کی سپیشیز کے بارے نے خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی لمبائی ایک میٹر یعنی تین فٹ تین ان سے دو میٹر یعنی چھ فٹ سات انچ تک تھی جب تیر کروڑ سال پہلے تیر تھا اس خشک ہو گیا تو یہ ویل بھی ختم ہو گئی دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک الگ جنڈہ ہوتا ہے اور ان جنڈوں پر مختلف رنگوں کے مختلف نقوش بنے ہوتے ہیں مگر دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ایسے ممارک ہیں جن کے جنڈوں میں پرپل کلر استعمال ہوا ہے پہلا ملک نکھے راگ ہوا ہے جس کے جنڈے میں ریمبو بنا ہوا ہے جس میں پرپل کلر موجود ہے اور دوسرا ملک ڈومینیکا ہے جس کے جنڈے میں سیسیرو پیرٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے پر پرپل کلر کہیں باقی دنیا کے کسے ملک کے جنڈے میں پرپل کلر استعمال نہیں ہوا ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں اگر کوئی دوسری مکھی گز جائے تو اسے پہچان لیتی ہے ہر چھتے میں رہنے والی مکھییں مخصوص بو رکھتی ہیں یہ بو ان کا شاناکتی کاٹ ہے اگر کوئی بیرونی مکھی چھتے میں آ جائے تو اس بو کے سبب پہچان لی جاتی ہے اسے ایس نبی جان کر مار بھگایا جاتا ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں تار میں بجلی کا کرن روشنی کی رفتار جتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے یعنی ایک لاکھ چھ آسی ہزار میل فی سیکنڈ اور کیا آپ جانتے ہیں آپ کو سوش دبانے میں جتنا ارثہ لگتا ہے اتنی دیر میں کرن دنیا کے گرد آٹھ چکر لگا سکتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ آسمانی بجلی کی چمک میں ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں تیس لاکھ بولڈ بجلی پیدا ہوتی ہے جبکہ سورج کے صرف پندرہ منٹ کی دوب سے اتنی بجلی بن سکتی ہے جو ہم پورے سال میں استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر نائن اٹلی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر لوگ سب سے زیادہ ٹیٹو بناتے ہیں اٹلی کے تقریباً ارتالیس فیصد عبادی کے جسم پر ایک ٹیٹو ضرور ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین ہوای جہاز کے ٹائرز انتہائی مضبوط مواد سے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ہزاروں ٹن وزن برداشت کر سکیں ٹائرے کا مکمل ٹائر چار بنیادی مواد پر مشتمل ہے جو ربر، نائلون، کورڈ اور سٹیل ہیں ٹائر اورکنائزیشن نامی عمل کے ذریعے تشکیل دیے جاتی ہیں یہ ایک کیمیائی عمل ہے جو کہ کروس لنکنگ کے ذریعے پولی میرکوز زیادہ پائیدار مواد میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاز کا وزن جتنا زیادہ ہو پائیوں کی تعداد بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے ان ٹائروں میں ہلکی گیس ہیلیم یا نائٹروجن بڑھی جاتی ہے کیونکہ ان گیسوں پر کم یا زیادہ درجہ حرارت اثر انداز نہیں ہوتا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں آپ کو ملوں گا اپنی اکلیف ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی ہمیں رکھی اپنی دعاوں میں شامل اللہ حافظ